چینی کمپنی ٹک ٹاک نے امریکہ کے جانب سے پابندی آید کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ پر ہی مقدمہ کر دیا امریکی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک نے واشنگٹن کی فیڈرل کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے جس میں ٹرمپ انتظامیہ کے جانب سے آید پابندی کو روکنے کی استعدا کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک اور اس کے زیر ملکیت کمپنی نے جمعہ کے شب ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا اور یہ چینی کمپنی کی جانب سے امریکی صدر کے ایکشن کو دوسری مرتبہ عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے ٹک ٹاک نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور یہ اقدام کسی غیر معمولی خطرے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ سیاسی وجوہات کے بنا پر اٹھایا گیا ہے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پابندی ان کی ہی ازادی اظہار کی پہلی ترمیم کی بھی خلاوردی ہے جبکہ امریکی صدر کا یہ ایکشن اس آن لائن کمیونٹی کو بکھیر دے گا جہاں لاکھوں امریکی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں ٹک ٹاک نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت نے امریکی صارفین کے لیے ٹک ٹاک کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کے عظم کے ثبوتوں کو نظر انداز کیا امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے امریکی انتظامیہ کے فیصلے کو عدالت میں چیلنز کرنے کے ٹک ٹاک کے اقدام پر فوری کوئی رد عمل نہیں دیا واضح رہے کہ امریکی حکومت نے چین کی معروف لپ سنکنگ ایب ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر سلسلہ وار پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے رمبت زامیہ کا کہنا ہے کہ دونوں کمپنیاں ملک کی قومی سلامتی کے لیے خطرے میں ہیں اور صارفین کا ڈیٹا بھی چوری کر رہی ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں